ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چلن مائنیم ایز ارون اور آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے دو اگزامپلز فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کے میں نے اولیڈی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں لاسٹ لیکچر میں میں نے فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کو سکھایا تک کمپلیٹ کے کیسے یوز کرتے ہیں اپنے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک آئی بٹن پر ملکے دیسکریپشن میں مل جائے گا جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چلے پہلی بار آئے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئگن کو بھی ضرور ہٹ کریں چلیے اپنی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کر دیں تو لاسٹ کلاس میں فیوچر انڈیفنیٹس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اگزامپل کر آیا تھا آج ہم اس کے دو اگزامپل اور کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے اسے ٹینس کمپلیٹ ہو جائے دو اگزامپل اور لڑی لکھے ہوئے ہیں میں آج یہی ٹھہروں گا دوسرا اگزامپل ہے وہ یودھ جیتیں گے اب ان دونوں کو دیکھیں ہندی میں لکھے ہیں تو پہچانتے ہیں کیا یہ فیوچر انڈیفنیٹس ہے گاہ پہ ختم ہو رہا ہے جی بلکل گے پہ ختم ہو رہا ہے جی بلکل گاہ گی گے ایسے واقعے جب گاہ گی گے پہ ختم ہوتے ہیں ہندی میں تو فیوچر انڈیفنیٹس ہوتے ہیں تو یہ بلکل سنٹنس ہے اب ہم برائیں گے اس کے انگلیش پانچوں طرح کے سنٹنس کی ٹھیک ہے انگلیش بنانے کے سب سے پہلے آپ اس کے لکھ لیجے ہندی میں سبجکٹ کیا ہے میں یہاں پہ سبجکٹ ہے تو میں نے آپ پہ شورٹ میں لکھ دیا یہ سبجکٹ ہے ہمارا ورب کیا ہے مین ورب ڈھہرونگا ڈھہرنہ مین ورب ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو مین ورب لکھ دیا ہم نے اس کا سبجٹ اور مین برب پہچان لیا ہے تو یہاں پر کیا ہے مین ورب ویں اور آگر یہاں دیکھیں تو پہ ہم اس کی انگلیش بنانے کی شروع کرتے ہیں پڑائی میں ڈاؤũng آتے ہیں گھوڑ我覺得 سب کا سولیوشن ہے ڈاؤٹ نٹ بچوں آپ کسی بھی سوال میں آٹک گئے ہو یا آپ سے سول نہیں ہو پا رہا ہے بس آپ کو اس کوششن کا فوٹو لینا ہے کوششن کو کروپ کرنا ہے اور پانچ سیکٹس کے اندر اندر آپ کو اس کوششن کا ویڈیو سولیوشن مل جائے گا پھر چاہے آپ کا کوششن ہوموک کا ہو سی بیسی کا ہو یو پی بیہر مہاراشتہ راستان ایم پی یا کسی اور بورٹ کا ہو پھر چاہے آئی ٹی جی ای نیڈ یا کلاس چھٹی سے باروید کا سوال ہو ان سب کا جواب ملے گا ڈاؤٹ نٹ ایپ پر یا پھر کوئی بھی سبجیکٹ ہو فیسکس, کمیشٹری, میٹس, بیالوجی, سائنس آپ کے سبھی سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو ڈاؤٹ نٹ پر ساتھ ہی اب ڈاؤٹ نٹ ایپ پر پڑھئے کوٹا کی بیسٹ فیکلٹی جیسے جی بی سر, اینجی سر, اکانشا میم برنسر جیسے ٹاپ ٹیچر سے یعنی آپ پوری پڑھائی ہوگی ڈاؤٹ نٹ ایپ پر تین کروڑ سے زیادہ بچے ڈاؤٹ نٹ ایپ پر پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ بھی جائیے اور ڈاؤٹ نٹ ایپ پر انسٹال کیجئے تو دیکھیں میں نے ان دونے اگزامپلز کی انگلیش لگ دی ہے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو شورٹ میں رہے اور آپ اچھے سے سمجھ جائے میں آپ کو صرف سمجھانے کام کرتا ہوں میں آج یہی ٹھہروں گا اس کے لیے بن گیا سبجیکٹ آئی آئی کے ساتھ آدھا شیل ٹھہرنا کے انگلیش ہوتی ہے اور یہ ورم کی فرسٹ فارم ہے باقی اوبجیکٹ ہیر ٹوڈے سمجھ گئے آپ اس کے نیگٹیو کے لیے بس شیل کے بعد نوٹ لگا دیا انٹرگٹیو میں شیل پہلے آگیا ہیلپ پہلے آگئی باد میں سبجیکٹ آئی شیل آئی سٹے ہیر ٹوڈے کیا میں آج یہی ٹھہروں گا اور اگر سیکھا نیگٹیو بنانا ہو تو شیل آئی نوٹ سٹے ہیر ٹوڈے یا پھر شیل نوٹ آئی سٹے ہیر ٹوڈے جب انٹرگٹیو میں نیگٹیو بنانا ہوتا ہے تو نوٹ ہم جو نوٹ ہیں وہ یا تو سبجیکٹ کے بعد لکھ سکتے ہیں یا سبجیکٹ کے پہلے لکھ سکتے ہیں دونوں کریکٹ ہوں گے ڈبلو اچھ فیملی میں کیوں کیسے پوچھ لیا اس نے کہ میں آج یہاں پہ کیوں ٹھہروں گا ٹھیک ہے تو اس لئے بن گیا ہمارا وائے وائے پہلے آگیا باقی انٹرگٹیو کا سیم وائے شیل آئی سٹے ہیر ٹوڈے اور اگر اسی کا نیگٹیو بنانا ہو تب اس کیس میں نوٹ جائے وہ سبجیکٹ سے پہلے ہی آئے گا سبجیکٹ کے بعد نہیں آئے گا وائے شیل نوٹ آئی سٹے ہیر ٹوڈے یہ والا کریکٹ ہے نوٹ آگر آپ سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں ڈبلو اچھ فیملی میں اگر نیگٹیو سنٹینس ہے اور نوٹ سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا یہ بات ہمیشہ آپ کو دیان لگ لیے تو یہ کریکٹ ہو گیا کچھ اسے کلیر ہو گیا اب آتے ہیں ایک اور ایکزامپل پہ یہ ہے سبجیکٹ ہم نے لکھ دیا ہے جیتنا کا مطلب ہوتا ہے مین وارب یعنی وین ایدھ ہون رہا ہے ہماری بیٹل لڑائی دے ویل وین دا بیٹل بیٹل ایک سپیسیف ورڈ اس سے پہلے دا آگیا دا کہ اس میں آپ کو آنے والے لکچہ سنا سکھاؤں گا دے ویل وین دا بیٹل ویل آ رہا ہے کیونکہ کہ یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہے دے اور دے کے ساتھ ویل آتا ہے کسی کے ساتھ بھی ویل آتا ہے آئی اور وی کو چھوڑ کے تو یہ سمپل بن گیا جیتیں گے وہ یہ نہیں جیتیں گے تو نوٹ لگا دیا ہلپنگ وارب یعنی ویل کے بعد اور میں ورپ سے پہلے دے ویل نوٹ وین صورت انٹرگٹو نیگٹیو نیگٹیو ویل نوٹ وین دا بیٹل بھی ٹھیک ہے یا رہ نوٹ دے ویلن بیٹل بھی ٹھیک ہے انٹرگٹو نیگٹو ویل نوٹ یا آپ تو پہلے ہلپنگو او بیٹل یا پھر سبجٹ کے بعد لگائے دونوں میں چلے گا اب اگر ڈبلو اچھ فیملی کی بات کرو تو وے یو دک کیسے جیتیں گے ہاو پہلے آگیا کیسے کے لیے ہوتا ہے ہاو ہاو کے بعد انٹرگیٹیو والا لگ دیتے ہیں ہاو ویل دے ون دا بیٹل وے یو دک کیسے جیتیں گے اگر اس میں نیگٹیو آ رہا ہے تو جو نوٹ ہے وہ ہیلپنگ یعنی ویل کے بعد اور سبجیکٹ یعنی دے سے پہلے آئے اگر اپنے نوٹ دے کے بعد لگا دیا اس کی طرح دیکھ کے کہ یہاں پہ دے کے بعد آ رہا تو غلط ہو جائے گا کیونکہ وہ انٹرگیٹیو نیگٹیو میں چلتا ہے وہ غلط ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگا آج کے دونے اگزامپل سے اچھے سے کلیر ہوئے گا کوئی ڈاؤٹ ہوتا تو کومنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیں انسٹا پہ مجھے میسے کر سکتے ہیں ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیٹ سکیں گے اب تک کے لئے گوڈ بائی ٹھیک کیا رہا ہے جائے ہند